جب ایسٹرو فیزیسٹ نیل ڈی گریسے سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹن انسان کون ہے کیا وہ ایمازون کے فاؤنڈر جیف بیزوز ہیں، ایپل کے فاؤنڈر سٹیو جوبز ہیں، فیس بوک کے فاؤنڈر مارک زکربرگ ہیں یا پھر ٹیسلا اور سپیسکس کے فاؤنڈر ایلون مزک ہیں تو انہوں نے کہا، ایلون مزک اب یہ دنیا کے سب سے ایمپورٹن انسان ہے کیونکہ صرف وہ کوئی نئی ویب سائٹ، کوئی نئی ایپ یا کوئی نئی سافٹویر نہیں بنا رہے ہیں بلکہ ہماری لائف کو کمفرٹیبل بنا رہے ہیں، ایسا کام کر رہے ہیں جو انسانیت کا فیوچر بنائے گا اور کیونکہ ایلون مزک اتنے ایمپورٹن انسان ہے تو میکشموم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ انسان جس کی بہت ہی مشکل فیلز میں کمپنیز ہیں جیسے کی ٹیسلا، سپیسکس، نیورالنگ، وہ اپنا ٹائم کیسے مینج کرتا ہے اب اببیسلی میں نے بھی بہت سی بکس پڑی ہیں، ٹائم مینج پر، پروڈکٹیویٹی پر لیکن انفرچنیٹلی، ایلون مزک نے کوئی بک نہیں لکھی لیکن ہم ان کے انٹرویوز کو کمبائن کر کے دیکھیں گے کہ یہ اپنا ماننگ روٹین اور اپنا ڈیلی روٹین کیسے مینج کرتے ہیں اور پھر ایلون مزک کی ماننگ روٹین کو ایکولی سکسیسفل جیف بیزوز کے ماننگ روٹین کے ساتھ کمپیر کریں گے جو بلکل ہی الگ ہے سو آئی ہوپ آپ سب ایکسائٹیڈ ہوں گے کیونکہ میں تو ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیسے کافی لوگوں نے The Miracle Morning Book سے ایک کافی اچھا ماننگ روٹین سکھا ہوگا جسے یاد کرنے کے لئے ہم نے ایک ایک ایکرونیم بھی دیکھا تھا جسے ہم سیورز کہتے ہیں یعنی صوبہ اٹھ کر S سے تھوڑی دیر سائلنس رہو اور اپنے ڈے کے بارے میں سوچو لائف کو اپریشیٹ کرو پھر A سے تھا ایفورمیشنز یعنی خود کو پوزیٹیو چیزیں بولو جیسے کی میں سکسسیسفل ہو جاؤں گا امیر بن جاؤں گا پھر V سے ویجولائز کرو یعنی اپنے مائنڈ میں کلیر ایمیج کرو کہ آپ کو کیا فیل ہوگا جب آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ چاہتے ہو اس کی ڈیٹیلز ویجولائز کرو پھر E سے تھا ایکسسائز یعنی تھوڑی دیر صوبہ ایکسسائز کرو پھر R سے تھا ریڈنگ یعنی ہر روز ایک یا دو پیچ ہی پڑو لیکن ہر روز کچھ نہ کچھ پوزیٹیو ریڈ ضرور کرو اور فائنیلی بھی لگتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایلون مسک یا جیف بیزوس جیسے لوگ جو اتنے سکشیسفل ہیں ان کا ماننگ روٹین سیورز سے ملتا ہے یا نہیں تو ہم میں سے جو لوگ سیورز والے ماننگ روٹین کو فالو کر رہے تھے انہیں بہت شوق لگے گا کہ ایلون مسک سیورز جیسے ماننگ روٹین کو بلکل فالو نہیں کرتے وہ صرف ایک ہی چیز کو فالو کرتے ہیں اور وہ ہے کرما جہاں پر ایک ایوریج آدمی ایک ہفتے میں اٹھالیس گھنٹے کام کرتا ہے یعنی اگر ہم سنڈے کو آف مانیں تو باقی ہم لگ بھگ چھ دن کام کرتے ہیں نو سے پانچ بجے تک یعنی ایک دن میں آٹھ گھنٹے انٹو چھ دن 48 آرز لیکن ایلون مسک ہر ہفتے ہنڈرڈ آرز کے قریب کام کرتے ہیں کوئی سنڈے نہیں کوئی چھٹی نہیں he is always working ایلون مسک رات کو قریباً ایک وجہ سوتے ہیں اور صبح سات وجہ اٹھ جاتے ہیں وہ ایک دم اپنا فون اٹھاتے ہیں اور پہلے آدھے گھنٹے اپنی important emails چیک کرتے ہیں اور ان کا reply کرتے ہیں اس کے بعد وہ شال لیتے ہیں اور اپنے پانچ بچوں کو سکول بھیج کے کام کے لیے نکل جاتے ہیں یعنی ایلون مسک properly breakfast بھی نہیں کرتے ہیں راستے میں کئی باگ رکھ کے وہ کافی لے لیتے ہیں جسے وہ اپنی کار میں ہی پی لیتے ہیں اس کے بعد وہ ڈیز کے حساب سے یا تو اپنی کمپنی ٹیسلا یا سپیس ایکس میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ اپنا ایٹی پرسنٹ ٹائم انجینئرنگ اور ڈیزائن میں گزارتے ہیں لنچ میں بھی لون مسک کوشش کرتے ہیں کہ وہ میٹنگ کے ٹائم میں ہی اپنا لنچ complete کر لیں تاکہ ان کا وہ ٹائم بھی تھوڑا سیو ہو جائیں اور دوبارہ سے وہ رات کے ایک بجے تک کام کرتے رہتے ہیں اور یہ سکیڈیول سال کے تین سو پینسٹھ دن چلتا رہتا ہے obviously یہ ایک بہت ہی workaholic اور unhealthy lifestyle ہے بہت لوگوں کی نظروں میں but اسی سکیڈیول نے ایلون مسک کو دی ایلون مسک بنایا ہے although ایلون کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود کو fit رکھنے کے لئے ہفتے میں کم سے کم ایک سے دو بار جم ضرور جائیں اب بات کرتے ہیں اس کے completely opposite morning routine کی جو ہے جیف بیزوز کی جیف بیزوز بھی ایلون کی طرح سکسیسفل ہیں لیکن وہ اپنی باڈی اور اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھتے ہیں جیف بیزوز کہتے ہیں کہ میں سلیپ کو بہت سیریسلی لیتا ہوں اور منیمم آٹھ گھنٹے تک سوتا ہوں کیونکہ اگر میری نیند پوری ہوگی تو میں کلیر سوچتا ہوں میری انرجی زیادہ ہوتی ہے اور میرا موڈ بھی بیزوز کہتے ہیں کہ جب ایمازون ایک سٹارٹ اپ کمپنی تھی تب بات کچھ اور تھی تب میں کم نیند دیتا ہوں لیکن ابھی وہ پوری نیند لے کے اٹھتے ہیں آرام سے کافی پیتے ہیں نیوز پیپر پڑتے ہیں اور اپنے بچوں کے سکول جانے سے پہلے ان کے ساتھ ہیلتی بریکفرسٹ کرتے ہیں جب کاری پیتے ہیں جب آپ resulting کاری موڈا کر plans کاری میںی برایی، کٹی معنی کی طا camp شکم بیگر نہیں بیزوز بولتے ہیں کہ میں شام کو امپورٹنٹ میٹنگ نہیں رکھتا کیونکہ اس وقت برین تھک جاتا ہے امپورٹنٹ میٹنگ میں صبح دس بجے ہی رکھ لیتا ہوں اور میں اپنے کلیکس کو کہتا ہوں کہ اب میں اور نہیں سوچ سکتا کل دوبارہ دس بجے میٹنگ رکھتے ہیں جیف بیزوز ایکسرسائز کو بھی پروپلی ٹائم دیتے ہیں کئی بار تو انہیں لوگوں نے ان کی ریسنٹ فوٹوگرافز دیکھ کے انہیں وینڈ ڈیزل اور راک کے ساتھ بھی کمپیر کیا ہے اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیف بیزوز اور ایلون مسک دونوں ہی کافی ایڈوکیٹڈ ہیں جیف بیزوز نے 1986 میں پرنسٹن یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی ڈگری حاصل کی تھی اور ایلون نے فیزیکس میں بیچلرڈ ڈگری لی ہے یہ دونوں ہی کافی سکسیسفل لوگ ہیں لیکن ورکنگ سکیڈیول ڈیلی روٹین بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اب بہت ہی انٹرسٹنگ سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے شاید ہم ایلون جتنی محنت نہیں کر پائیں گے اور ہر ویک کے ہنڈرڈ آرز نہ دے پائیں لیکن پچاس آرز تو ہم دے ہی سکتے ہیں یا پھر کئی لوگ اس طریقے سے سوال پوچھتے ہیں کہ اگر ایلون سو آرز ہر ہفتے دے کے دو کمپنیز چلا سکتے ہیں تو ہم پچاس آرز دے کے ایک ملٹی بلین ڈالر کمپنی کیوں نہیں کھول سکتے ہیں اوبیسلی جس کا مطلب یہ ہے کہ ایلون مسک ہارڈ ورک کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں ان کے کام کرنے کا ایک سیکرٹ میتھرڈ یہ بھی ہے جسے بولتے ہیں ٹائم بلوکنگ ڈیپ ورک اور سو گوڈ بے کا ناٹ اگنوریو کے آرثر کیل نیوپورٹ بولتے ہیں کہ جتنا کام آپ ہفتے میں پلاننگ کے ساتھ چالیس گھنٹے میں کر سکتے ہیں اتنا ہی کام کرنے کے لئے آپ کو ساٹھ سے زیادہ گھنٹے لگ جائیں گے اگر آپ پلاننگ نہیں کر رہے ہو اسی لئے ٹائم بلوکنگ بہت بہت امپورٹنٹ ہے ٹائم بلوکنگ ایک بہت ہی افیکٹیو ٹائم مینجمنٹ میتھڈ ہے جس میں ہم اپنے دن کو بلوکس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں اور ہر بلوک کا صرف ایک ہی کام ہے کہ ہم ایک سپیسیفک ٹاسک کو ختم کریں گے اور اس وقت ہم کسی اور کام کو نہیں کریں گے اس کانسپٹ کو ہم اس ڈائیگرام سے سمجھ سکتے ہیں میکسیمم لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں بینا سٹرکچر کے کبھی ای میلز پڑھنے لگ جاتے ہیں پھر بیچ میں میٹنگز کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ ایک انسان جو اپنا دن سٹرکچر کرتا ہے ٹائم بلوک کرتا ہے وہ ایک ٹاسک کو کنٹینیوسلی کمپلیٹ کرتا ہے اور اسے کرے بینا رکھتا نہیں ہے اور اگر ہم اس ڈائیگرام کو دھیان سے دیکھیں گے تو جو لوگ ٹائم بلوک use کرتے ہیں جیسے کی ایلون مسک ان کے دن کے end میں ایک important چیز ہے اور وہ ہے planning for next day جسے ہم نے blue color سے دکھایا ہے actually time blocking کے چار ٹائپس ہیں time blocking task batching day theming اور time boxing آئیے انہیں بہت ہی آسان شبدوں میں سمجھتے ہیں time blocking ہوتا ہے کہ ہمیں دن کے کچھ گھنٹے پہلے سے decide کر لینے ہیں کہ اس وقت ہم نے کونسا ایک particular task کرنا ہے لیکن اس میں ہم یہ نہیں decide کریں گے کہ ہم نے اس task میں exactly کتنا amount of work complete کرنا ہے for example اگر ہم اپنے سے کہیں میں ہر روز 9 سے 11 بجے تک match پڑوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ commitment نہیں کری ان دو hours میں میں match کا کوئی particular chapter بھی ختم کروں گا next آتا ہے time boxing اس method میں ہم خود سے یہ commitment بھی کرتے ہیں اس particular time میں ہم کتنا task complete کریں گے جیسے کہ ہم بول سکتے ہیں کہ میں 9 سے 11 بجے تک 1000 words کا content لکھوں گا اگر ہم دھیان دے تو اس میں دونوں features available ہیں time بھی اور amount of task بھی next آتا ہے day theming جس میں ہم ہفتے کے پورے کے پورے دن decide کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں Monday اور Thursday میں اپنے business idea پر کام کروں گا اور Wednesday اور Thursday میں اس کی execution پر کام کروں گا and so on Elon Musk اپنی companies کے ساتھ day theming technique کا استعمال کرتے ہیں وہ Monday اور Wednesday Tesla پر جاتے ہیں اور Tuesday and Thursday SpaceX کو دیتے ہیں and so on next آتا ہے task batching جس میں ہم same nature کے کام ایک ساتھ club کر دیتے ہیں تاکہ task کے بیچ میں switching time کم ہو جائے اور efficiency بڑھ جائے for example ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی emails اور business whatsapp messages ایک ساتھ تین بجے reply کروں گا اور وہ بھی دن میں بس ایک بار تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم نے تین morning routines دیکھیں پہلا تھا savers یعنی silence affirmations visualization exercise reading and scribing یہ morning routine Hal Elrod کی book Miracle Morning میں دیا گیا ہے second morning routine ہم نے دیکھا تھا Elon Musk جو کی بہت ہی hard working ہے اور hundred hours per week کام کرتے ہیں throughout year اس لئے اپنا time save کنے کے لئے صبح وہ صرف coffee ہی پیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ lunch بھی اپنا meeting time میں ہی کھا لیں تاکہ اور time save ہو جائیں تیسرا morning routine ہم نے دیکھا تھا Jeff Bezos کا جو کی comparatively relaxed تھا وہ sleep کو بہت importance دیتے ہیں اور پورے 8-hour کی sleep لیتے ہیں اس کے ایفیشنٹ ڈیسیزنز نہیں لے پائیں اس کے باد ہم نے time blocking کی چار variations دیکھیں time blocking time boxing day theming اور task batching اب obviously اس سے ایک بات تو clear ہے کہ success کا صرف ایک بات نہیں ہے بلکہ کئی options ہیں اور ہمیں decide کرنا ہے کہ ہمیں کون سا روٹین follow کرنا ہے جو ہمارے لئے suitable مجھے کچھ لوگوں کے messages آ رہے تھے کہ سر آپ نے book summaries کو google app میں premium کر دیا تو سب سے پہلے جو ہمارے geeglers اسے نہیں سمجھ پا رہے ہیں انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یار ہم پچھلے دو سالوں سے free summaries ڈال رہے ہر ہفتے مینٹیننس سے اپ میں problems آ رہی تھی تو میں نے سوچا کی کیوں میں یہ scarcity mindset سے چل رہا ہوں اگر میں 10 سالوں تک بھوک پڑھ بینا رکھے بیمار ہونے باوجود ہر سنڈے ایک book summary ڈالتا رہوں تو بھی تو میں اپنی زندگی کے سوچا کی free book summaries continue رکھو اور اپنا output increase کرو تاکہ انڈیا میں ایک بڑا hindi book summary کا platform create ہو جائے ونہ ہم اسی کنجوسی میں مر جائیں گے اب کئی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اگر premium membership program نہیں آتا تو بھی تو انہیں اتنی free summaries ملنی تھی لیکن شاید جیلیسی فیکٹر آ گیا ہے کہ premium summaries کچھ لوگوں کو کیوں مل رہی ہیں but I hope آپ ہم free summaries add کرتے ہیں اگر آپ ایسی knowledgeable videos miss نہیں کرنا چاہتے تو subscribe کنے بیل کا بٹن دبا دیجئے آپ ہمیں کمنٹ کر کے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ next ویڈیو آپ کس topic پر چاہتے ہیں اور جس کمنٹ میں سب سے زیادہ likes ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ next ویڈیو اسے topic پر بناو جلدھی ہم آپ سے دوبارہ ملیں جاہند